بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی نمکین جو کا دلیا میٹھا دلیا تو آپ نے کھایا ہی ہوگا اور تلبینہ بھی آپ نے کھایا ہوگا جو کہ میٹھا ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میٹھا پسند نہیں ہوتا ہے تو آج کی ریسیپی ان لوگوں کے لیے ہے اس میں ہم نے چکن بھی ایڈ کیا ہے اور بہت ہی چٹخاردار اور ٹیسٹی ریسیپی ہے یہ تو اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستخال سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائیں یہاں پہ میں نے دیسی جو کا دلیا لیا ہے ڈیڑھ کپ اچھی طرح سے دھونے کے بعد اسے بھی گو دیا ہے اور یہاں پہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہمارے پاس چکن ہے آج آپ کو کیچن بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے گا اور پکانے والے ہاتھ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگیں گے کیونکہ آج کی ریسیپی میری بارجی کی ریسیپی ہے تو دو عدد درمیانے سائز کی پیازوں کو ہم نے بلکل ایسے ہی کاٹا ہے جیسا کہ ہم پلاو کے لیے اسے کاٹتے ہیں اب اس میں پانچ سے چھے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل آٹ کریں گے اگر آپ آئل یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے مکھن میں یا دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں پیاز کو ہم بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے جسٹ ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک اسے پکانا ہے ہم نے آج کل کی جتنی انہیلڈی ڈائٹ ہے ہماری اس میں ہمیں جو کو شامل ضرور کرنا چاہیے وائٹ فلوڈ جسے میدہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہم بہت زیادہ یوٹیلائز کرتے ہیں جو کہ بیماریوں کی جڑ ہے تو ان تمام بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے جو کو اپنی ڈائٹ میں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور شامل کیا کریں جو سے مٹاپا بھی کم ہوتا ہے اور بی پی اور کولیسٹول بھی نارمل رہتا ہے تو یہاں پہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اور تمامٹر کا چھلکا بھی ہم نے اتار کے رکھا ہوا ہے جیسے ہی اس میں ہلکا سا گولڈن کلر آئے گا اس میں ہم ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے چھلے کی آنچ کو ہم نے درمیانہ ہی رکھا ہوا ہے ادرک اور لیسن کو ہم نے تب تک بھونا ہے جب تک لیسن کا کچھا پان ختم نہیں ہوتا ہے کچھی ادرک کو تو ہم اکثر اپنے کھانوں کی گارنش کیلئے یوز کرتے ہیں لیکن لیسن اگر کچھا ہو کھانے میں تو اس کی خوشبو جو ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے کھانے میں ایک سے ڈیرڈ منٹ اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم نے اس میں ٹیمارٹر ایٹ کیا ہے ٹیمارٹر کو چھوٹی چھوٹی پیسیز میں کٹا ہوا ہے اور اس کا چھلکہ بھی اترا ہوا ہے کیونکہ اس کا جو چھلکہ ہے اکثر ویڈیوز میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہماری کیڈنی کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے جیسے ہی ٹیمارٹر نرم ہوں گے اپنا پانی خوشک کریں گے تو ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہم نے اس میں کوئی بھی مسالہ ایٹ نہیں کیا ہے نمک مرچ وغیرہ کچھ بھی ہم نے نہیں ڈالا ہے اور اس میں آپ پریشان مت ہوں بہت زیادہ مسالے جائیں گے بھی نہیں تو کھڑے مسالوں میں ہم اس میں ایٹ کریں گے بڑی علائچی جس ایک سے دو دانے ایک سے ڈیرڈ چمچ سابت زیرا تھوڑی سی کالی مرچ اور ایک سے دو عدد لونگ بس یہی جائے گا کھڑے مسالوں میں نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے ہم نے یہاں پہ دو چمچ ایٹ کیے تھے یہ چمچ چھوٹا ہے اس لئے آپ کو یہاں پہ اس کی کونٹیٹی زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن اگر آپ بڑے چمچ سے اس کو میر کرتے ہیں تو یہ تقریباً دو چمچ ہی بنتے ہیں اچھا اس میں ہم نے سرخ مشفی ایٹ کر دیا ہے اس کا ویڈیو کلپ کسی طرح سے میس ہو چکا ہے میرے سے تو یہ بھی تقریباً ہم نے دو چمچ ہی ایٹ کیے تھے آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اسے کم یا زیادہ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو چکن کو مسالوں میں اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے اتنا ہی جتنا اس میں چکن کو ہم گھلا سکے ابھی اس میں ہم نے بہت زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا ہے تو پانی ایٹ کرنے کے بعد چولے کی آنچ کو تھوڑا سا سلو کریں گے اور اسے کور کر کے اچھی طرح سے پکائیں گے اس کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیے تو میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی قریبی بہت ہی اچھی ریڈی ہوئی ہے اور چکن ہمارا تقریباً آدھا گل چکا ہے اب ہم نے جو کو بھگو کے جو رکھا ہوا تھا اس کا ایکسٹرا پانی ریموو کر دینا ہے اور جو کو اس میں ایٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہی میں نے جو کو بھگویا تھا اور یہ بہت اچھی طرح سے پھول چکی ہے چولے کی آنچ کو اس وقت تھوڑا سے تیز کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک جو کو اچھی طرح سے اس میں بھونیں گے اگر آپ کے پاس دیسی جو کا دلیا ہے اور آپ نے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھگویا ہے تو یہ گلے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے تو برتن میں ہی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا کھنگال میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ جو کا کوئی بھی دانہ زائع نہ ہونے پائے پانی ہم نے ایک ہی بار اس میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے اتنے سے پانی میں یہ گلے گی نہیں تو ہم تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اسے دم پہ پکاتے جائیں گے اور چمچ آپ نے دو سے تین منٹ کے بعد اس میں ہلاتے رہنا ہے کیونکہ جو جب گلتا ہے یا گلتی ہے آپ اسے مزکر سنس میں لیتے ہیں یا مونس سنس میں لیتے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو بات ہو رہی تھی اس کے گلنے کی جب جو گلتی ہے تو یہ نیچے پیندے میں لگنا شروع ہو جاتی ہے تو چمچ آپ نے اس میں بار بار ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہی ریڈی نہیں ہوا ہے دلیا مارا اور اس کی لک ابھی سے کتنی اچھی آ رہی ہے آئل اس نے ابھی سے ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے مسالے اس میں ہم نے بہت ہی کم ایڈ کی ہیں جسٹ نمک ہے سرخمش پسی ہوئے اور تھوڑی سی اس میں حلدی ایڈ کی ہے اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حلدی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو حلدی کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کیا کریں یہ نیچرل انٹیبیٹک ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی دیرے کے بعد ہم اسے چیک کرتے جائیں گے کہ یہ کتنی گل چکی ہے اسی حساب سے ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اگر ایک ہی بار ہم اس میں بہت سارا پانی ایڈ کر دیں گے تو اسے ہنڈل کرنا ہماری لئے تھوڑا سا مشکل ہوگا تو تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی ہم نے اس میں پہلے ایڈ کیا تھا پانچ سے سات منٹ درمیانی آج پہ پکانے کے بعد دو گلاس ہم نے اس میں مزید پانی کی ایڈ کی ہیں درمیانی آج پہ ہم نے اسے پکایا ہے اور تقریباً دس منٹ میں الحمدللہ جو کا دانہ مکمل طور پہ گل چکا ہے اور چکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پہ چکن کی بوٹیوں کو نکال لیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے ریشے کر کے ڈال دیں اور ہڈیوں کو الگ کر لیں لیکن میں نے بوٹیوں کے سمیتی سے سرف کیا تھا اور سب نے اسے بہت پسند کیا الحمدللہ اب چولے کی آج کو ہم بند کر دیں گے آپ چاہیں تو اس پہ گرم مسالہ بھی سپنکل کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے ایسے ہی سرف کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ رنی کنڈیشن میں ہے اور اسے ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوتا جائے گا یہ ٹھیک ہوتا جائے گا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے کنسسٹینسی آپ نے بالکل سوپ والی رکھنی ہے اب سرف کرتے ہوئے آپ نے چاٹ مسالہ بھی ساتھ رکھنا ہے دیر سالے لیمون بھی کٹ کے رکھنے ہیں اور سیلڈ بھی رکھنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ ٹبل ہو جاتا ہے ایسی ریسپی آپ نے پہلے کہیں نہیں دیکھی ہوگی اور نہ ہی آپ نے کبھی کھایا ہوگا تو ایک بار میرے کہنے پہ آپ نے اسے ضرور ٹائے کرنا ہے اور کومنٹ باکس میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شو کرنا ہے اور انام کے طور پہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے اللہ آپ سب کا دستخان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائے رکھے رکھے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ